بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کیا اللہ سے اور بہت ساری دعائیں ہیں اتنا وقت نہیں کہ میں دعاؤں کو رکھوں بس میں آپ سے ہی کہوں گا کہ حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب آتی ہے علی الوحف القہطانی کی وہ کتاب ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے میں ہر بار ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں ضرور اس کتاب کو رکھیں یہ دوسری نورانی دعائیں اور نورانی فلان اور یہ دعائیں اور فلان یہ سب چھوٹ دیجئے یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے سنادن ان کو آپ نے لکھا اور جمع کیا ہے ان کے اندر بہت ساری دعائیں جو مریض سے ملتے وقت ملنے کے بعد اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر یہ تکلیف کی جگہ پر رکھ کر پڑھنے کے لئے چونکہ وقت نہیں ساری دعائیں رکھنے کا اور اگر میں پڑھوں بھی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا تو آپ وہ کتاب لے اور ان میں سے جو دعائیں مریض کے اوپر ہاتھ رکھنے والی خود تکلیف ہو تو ہاتھ رکھنے والی جس جگہ تکلیف وہاں ترکھ کر پڑھنے والی جن کی تعداد تین مرتبہ پڑھنے کے سات مرتبہ جو ثابت ہیں انہوں نے لکھی ہے ان دعائوں کو لیں اور ان دعائوں کے ذریعے جب خود مریض کے پاس آئے تو ان کو وہ دعائیں کرے اور خود اگر بیمار ہو جائے تو ان دعائوں سے اللہ سے شفا طلب کرے ساتھ میں دعا بھی کرائے دعا کا پہلو تو ہر جگہ شامل ہی ہے